مدیہ بھارت ان دنوں مونسون کی مار جھیل رہا ہے ایم پی اور راجستان میں قدرت کا کہر جاری ہے ان دونوں راجیوں میں بار سے جو حالات ہیں وہ بے قابو ہیں ایسے میں این ڈی آر ایف اور ایس ڈی آر ایف کے ساتھ ساتھ سینہ کو بھی لگایا گیا پولٹن میں اسی کی بات کریں گے چمبل اور ریگستان میں آسمانی آفت کی ہر تصویر آپ کو دکھائیں گے لیکن سب سے پہلے بات مدیہ پردیش کے کرتے ہیں جہاں حالات بہت خراب ہو گئے ہیں مدیہ پردیش میں بار سے حالات بگرتے جا رہے ہیں سی ایم شیوراج نے پی ایم موڈی سے بات کی ہے اور شیوراج نے کینڈر سے آرمی کی مدد بھی مانگی ہے ایم پی کے آٹھ زلو میں رڈ الرٹ جاری کیا گیا ہے ایم پی کے بیس زلو میں یلو الرٹ ہے چمبل ریجن میں این ڈی آر ایف کی ساتھ ٹیمیں تینات کی گئی ہیں تو آپ دیکھئے ایک تو نہیں آٹھ زلو میں رڈ الرٹ جاری کیا گیا ہے مدیہ پردیش کے اور وہاں پر ستھیاں کیسی ہیں یہ بتانے کے لیے یہ تصویریں بھی اپنے آپ میں پریابتیں ہیں یہ تصویریں اپنے آپ میں بتا رہی ہیں کہ کس طرح سے اس وقت یہ آٹھ زلے بار کی ویبھیشکہ کو جھیل رہے ہیں بیس زلے ایسے ہیں جہاں پر یلو الرٹ جاری کیا گیا ہے یعنی کہ وہاں بھی بار اور بارج کا خطرہ برقرار ہے انڈی آر ایف ایس ڈی آر ایف کی ٹی میں تو لگی ہیں لیکن شیورات سنگھ نے آرمی کی بھی مدد مانگی ہے تاکہ وہ لوگ جو اس ویبھیشکہ میں پھنسے ہیں ان تک پہنچا جا سکے ان کے مدد کی جا سکے تو یہ تصویریں آپ نے دیکھی انڈی آر ایف کی ساتھ ٹی میں تیرات ہے جگہ جگہ حال بے حال ہے مدھی پردیش کے دتیا میں سندھ ندی پر بنا ہوا رتنگر ماتا مندر کا بڑا پل تیز بہاب میں ٹوٹ کر لہروں میں سما گیا اور اس کے بعد دو پجاریوں کی جان بچانے کے لیے کیسے انہیں ایر لیفٹ کیا گیا یہ رپورٹ دیکھئے موسیقا سندھ کے سیلاف نے ایسا تانڈوں مچایا ہے کہ لوہی کا پھل تنکے کی طرح پہ گیا تصویر گوالیٹ چمبر شیتھے کے دتیا کے ہیں یہاں شوپر میں سندھ ندی پر مانی کھیڑا ڈیم کے دس گیٹ کھولنے کے وجہ سے سندھ ندی اپنے رود روپ میں آ گئی پانی کا بہاو ڈرانے والا ہے لہرے سب کچھ بہا لے جانے پر آمدہ ہیں اور اسی وجہ سے دتیا کے رتنگڑ ماتا مندر پانی کے ویک کو چھل نہیں پایا اور دن کے کی طرح پانی کے ساتھ پہنے لگا مدی پردیش میں گوالیٹ چمبر سنبھاک میں باڑ سے حالات بکڑ گئے ہیں پاروطی، کونوں، سندھ سمیتھ، کئی ندیاں افان پر ہیں سندھ ندی پر مانی کھیڑا ڈیم، لبا لب بھرنے پر سبھی دس گیٹ کھول دیئے گئے سونوار رات کو ہی اس کے آٹھ گیٹ کھول دیئے گئے تھے اس کی وجہ سے منگلوار سبھاک شیوپری، گوالیر، بھنڈ اور دتیا زلی میں کئی گاؤں پانی میں ڈوب گئے لوگوں کو بچانے کے لیے SDRF, NDRF, Air Force کے بعد اپسینہ کو بھلایا گیا ہے منگلوار دو پہر کو بچے دو گیٹ اور کھول دیئے گئے جس کے بعد سندھ ندی میں افان آ گیا اور یہ بڑا پھل سندھ کے سیلاب میں سما گیا پھل بہ جانے سے اوریا مندر میں دو پجاری فز گئے سمپرک راستہ نہیں تھا جو انہیں وہاں سے نکالا جائے آخر میں سینہ کو بھلایا گیا سینہ کے جوانوں نے ہیلیکوپٹر کی مدر سے باری باری سے دونوں پجاریوں کو وہاں سے نکالا اس کے بعد پولیس نے علاقے میں ایلٹ جاری کر دیا مکرند کالے کے ریپورٹ ٹی وی نائن بھارت ورش اڑی سومبار سے شکرواد شام چھے بجے صرف ٹی وی نائن بھارت ورش پار موسیقی